اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرنیاز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے قط کا معاملہ ملک کی سب سے بڑی خبر بنا ہوا ہے چار روز پہلے لکھے گئے خط میں موزز ججز صاحبان نے سپریم جوڈشل کاؤنسل کے آگے عدالتی معاملات میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت کا معاملہ اٹھایا خط کے منظر عام پر آنے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا اس اہم ترین معاملے پر وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی اہم ترین ملاقات بھی ہوئی جس کے بعد حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا اعلان کیا تحریک انصاف نے انکوری کمیشن ریٹائر جج کی سربراہی میں بنانے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مصافی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسیمبلی میں ججز کے خط پر بحث کے لیے تحریک الٹوا بھی جمع کروا دی ہے جس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیشن بنائے جائے دوسری طرف حکومتی معاملات بھی ناظرین مسائل کا شکار نظر آ رہے ہیں جہاں وزیر آزم شہباز شریف کے کچھ اقدامات سے ایسا تاثر اُبھر رہا ہے کہ کیابنٹ میں شامل چند لوگوں کی شمولیت سے شاید وہ ناخوش ہیں اس میں ایک نام وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کا ہے جنہیں پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی سے محروم کر کے وزیر آزم نے یہ عوضہ اپنے پاس رکھا لیکن یہ فیصلہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکا اور دوسرے ہی روز ای سی سی کی تشکیلے نو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو کمیٹی کا چیئرمنٹ مقرر کرنا پڑا ابھی اس معاملے کی گرد بیٹھی بھی نہیں تھی کہ آج مشترکہ مفادات کانسل میں وزیر خزانہ کو شامل نہ کرنے کی خبر دلچسپ خبر سامنے آگئی اب یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کانسل کی تاریخ میں پہلی بار وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا ہے دوسرے طرف ناظرین ایک اور اہم پیشرفت بھی سامنے آئی ہے جہاں وزیر آزم نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کمیٹی کی تشکیلے نو کرتے ہوئے خود اس کی سربراہی سمال لی ہے جبکہ وزیر داقلہ محسن نقوی کو کیابنٹ کی ای سی ایل کمیٹی میں شاملی نہیں کیا گیا وزارت داقلہ کمیٹی کے لیے سپورٹ تو فراہم کرے گی لیکن وزیر داقلہ کمیٹی کے رکن نہیں ہوں گے کچھ مہینے پہلے تک نگرا حکومت میں وزیر داقلہ اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے اہم ترین معاملات ہیں اہم ترین ایشوز ہیں اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی موضوعیں بلال کیانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتا ہوئے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی جوئن کریں گے سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے میرے ساتھ موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لیاقت بلوٹ صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں وہ بھی پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں قائم مقام امیر بھی ہیں آپ دونوں مہمانوں کی موزز مہمانوں کی اجازت سے میں ذرا بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں لیاقت بلوٹ صاحب سے کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک دعویٰ یہ آیا ہے سامنے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو اتحاد ہو رہا تھا کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں لیکن وہ اتحاد اس وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ جماعت اسلامی کے اوپر دباؤ تھا اور یہ چیئرمن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوھڑ صاحب نے گوھڑ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اسی پر بات کرنے کے لئے لیاقت بلوٹ صاحب ساتھ موجود ہیں سلام علیکم لیاقت بلوٹ صاحب سر فرمائیے کہ بریسٹر گوھڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ معاملات فائنلائز آلموسٹ ہو کہ انتحاد اس لئے نہیں ہو سکا کیونکہ آپ لوگ جماعت اسلامی اس پریشر کو دباؤ کو برداشت نہیں کر سکی بریسٹر گوھڑ صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمن ہے انہوں نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جماعت اسلامی کبھی بھی کسی دباؤ میں نہیں آتی اور نہ ہی کسی دباؤ کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرتی ہے جماعت اسلامی کا اپنا ایک مشاورت کا اور فیصلے کرنے کا پورا ایک میکنیزم ہے اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ بھی پی ٹی آئی کے جو مبران کامیاب ہوئے ہیں ان کے لئے اگر جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم سہولت مئیہ کر چکتا ہے تو ہم غیر مشروعات مدد کے لئے تیار تھے لیکن خود پی ٹی آئی میں ہی کئی آرام موجود تھیں تو جماعت اسلامی جیسی تنظیم کے لئے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ بھی ایک صوبے میں کوئی اور فیصلہ کیا جائے دوسرے صوبے میں کوئی اور فیصلہ کیا جائے ویرل پی ٹی آئی نے پھر انڈیپینڈنڈی اپنا فیصلہ کیا ویرل پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی اب حالات بھی ایسے ہیں کہ آگے چل کے اپوزیشن جماعتوں کو بام گفتگو کرنی ہوگی بات چیت کرنی ہوگی تاریخ تو ہماری گواہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے لئے پی ٹی آئی مسلم لیگ اور ٹی پس پارٹی سب بھی کٹے ہو گئے تھے ہم نے افتلاف کیا اور اپنے افتلاف پر قائم رہے اسی طرح سینٹ کے چیئرمین کے مسئلے پر بھی سب کی طرف پڑے دباؤ تھے باقی دباؤ کے سامنے سب جھکے لیکن جماعت سلامی نے اپنے فیصلے پر اپنے آپ کو قائم رکھا اسی طرح آدمی اعتماد کی تحریک تھی بی ڈی ایم کی جو تشکیل ہوئی ہمارے اوپر بھی دباؤ تھا کہ امد میں اعتماد میں حصہ لیں ہم ابو نگران جو اتحادی حکومت بنے اس میں بھی حصہ لیں لیکن اس کے باوجود جماعت نے اپنی پالیسی اور فیصلے کے مطابق ہم قائم پہ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دباؤ کے سامنے گر جانا یا جھگ جانا یہ باقی کوئی پارٹیوں کا کلچر ہوگا جماعت سلامی کے اندر کوئی ایسا کلچر یا فیصلے کی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے سر یہ غیر مشروط حمایت کی بات تو آپ لوگ کی طرف سے کی جارہی تھی بیرسٹر گوھڑ صاحب سر کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میہ اسلم کے گھر پر آپ لوگ کی ملاقات تیہ تھی وہاں پہنچنا تھا لیکن پھر پہنچے ہی نہیں یہ بیرسٹر گوھڑ صاحب نے کوئی حقیقت نہیں بیان کی تھی کہ پہلے دن ہماری میٹنگ تہہ تھی میرے ساتھ باقی کمیٹی مہمبران بھی اسلام آباد میں موجود تھے چار بجے کا وقت تہہ ہوا پھر وہ دو تین مرتبہ وقت آگے بڑھتا گیا پھر بالاخر رات نو بجے کے لگ بگ انہوں نے کہا کہ آج ممکن نہیں ہوگی کہ ہم کا لکٹے ہوں گے پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھی آپ کی جو بھی وقت آپ تہہ کریں تو اس کے مطابق تشریف لے آئیں تو وہ اگلے دن دس پجے تشریف لے آئے کہ جہاں پہلے دن آنا تھا لیکن ہمیں وہ ٹائم کنفرم نہیں تھا اس وجہ سے یہ غلط فہمی ہوئی یا مسکومنکیشن ہوئی تو اس پر بیرسٹر گوھڑ صاحب سے میری فون سے بھی بات ہو گئی تھی اور خود انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جانا ہے اور وہاں سے واپسی پر پھر ہم ملیں گے لیکن پھر انہوں نے رابطہ بھی نہ کیا اور ملاقات بھی نہ ہوئی لیکن ان کے باقی ریڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ پہلا رابطہ پہلا رابطہ پہلا رابطہ سر کب ہوا تھا آپ کا کس کے ساتھ ہوا تھا اور یہ ذرا وضاحت کر دی جائے گا کہ تحریک انصاف نے پہلا کانٹیکٹ ڈیولپ کیا تھا یا آپ لوگ کی طرف سے کیا گیا تھا نہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے سب سے پہلے رابطہ سراج الاک صاحب سے کیا تھا صحیح جس پہ جماعت میں مشاورت کے بعد ہوا کہ ٹھیک ہے ہم اس ایشو پہ بات چیت کریں گے تو اسی کے نتیجے میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی آزم صبحاتی صاحب بھی اور عامر ڈھوبر صاحب بھی لطیف کوسا صاحب بھی یہ سب رابطے میں رہے لیکن اس پورے معاملے میں بیریسٹر گوھر صاحب کا کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کے ایشو پہ کوئی بات چیت نہیں تھی رسد کیسر صاحب بھی تشریف لائے تھے بڑے وفت کے ساتھ میرے ساتھ وہاں اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی وہاں بھی جو ہے کہ بیریسٹر گوھر صاحب تو موجود نہیں تھے ظاہر ہے وہ پارٹی چیرمن ہے ان کی نمائنگی وہ لوگ کر رہے تھے ملاقاتیں اور رابطے تو ہمارے اس عرصے میں رہے ہیں حسد کیسر صاحب کے ساتھ جو جماعت کی دوبارہ بھی ملاقات اور میٹنگ ہوئی تھی سر وضاحت کر دی جائے گا تحریک انصاف سے جب اتحاد کی خبریں چلنا شروع ہوئیں تو اس پر کسی بھی قسم کا دباہ او آپ پر نہیں تھا میرا خواہل ہے کوئی اتحاد کا نام تو ایسے استعمال ہوتا ہے نا یہ کوئی اتحاد نہیں تھا یہ ایک محدود وقت کے لیے فیسیلیٹیشن تھی کہ اگر پی ٹی آئی کے منتخب جو ارکان ہے انہیں کوئی پارٹی پروٹیکشن چاہیے تو جماعت اسلامی غیر مشروط سہولت دینے کے لیے تیار تھی نہ یہ اتحاد تھا اور نہ ہم اتحاد کے کسی ایشو پر آپس میں بیٹھے تھے صحیح یہ محض ایک محدود کام تھا محدود وقت کے لیے تھا لیکن پی ٹی آئی نے اپنے ترجیح اور اپنے ضرورت کے مطابق اپنا فیصلہ کر لیا صاحب مجھے بتائیے سر گزشتہ ہفتے بھی پی ٹی آئی کے جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے ملاقات ہوئی جس کے بعد کہا گیا ہے کہ دونوں جماعتوں میں دھاندلی کے خلاف مشترکہ جدو جہت پر اتفاق ہو گیا ہے ابھی کوئی مل بیٹھیں گے کوئی بات چیت ہوگی کوئی چیزوں کا جاہدہ ہوگا اس کے بعد کوئی بات ہی کوئی ایک لائن اوپریکشن بنے گا لیکن یہ بات واضح ہے کہ جماعت اسلامی کی جو واضح اکمت حملی ہے کہ ہم اب کسی الائنس کا حصہ نہیں بنے گا ایک مشترکہ جو موقف اور چیزیں اس پر ہم اکٹھے بات چیت کر سکتے ہیں آخری سوال آخری سوال سر یہ بتاتے ہیں جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ ان کو دھاندلی کے ذریعہ آرائے گیا ہے خیبر پختونخواہ میں جہاں جہاں آپ ہارے ہیں سر وہاں وہاں پاکستان تحریک انصاف نے نشست نکالی ہے جن تین نشستوں پر آپ جیتے تھے وہاں بھی جب ریکاؤنٹنگ ہوئی اس کے بعد پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار قرار پائے تو سر اس دھاندلی کی بینیفیشری تو پھر پاکستان تحریک انصاف ہوئی آپ کے مطابق مدارش یہ ہے نا جی کہ اس میں جیت یا ہار وہ تو اپنی جگہ اس کا جو ہونا تو ہو چکا حکومتیں بن گئیں پی ٹی آئی مسئلہ یہ نہیں ہے نتائج جو ہونے تھے وہ ہو چکے اصل چیز ہے کہ انتخابات تو ہوتا ہے کہ اس سے سیاسی استحقام آئے معاشی بہران کا خاتمہ جب انتخاب مجموعی طور پر دھاندلی زدہ ہے جس کے نتائج تبدیل کیے گئے ہو لوگوں کو اس پر اعتماد نہ ہو تو اصل چیز ہے کہ کیا جمہوری قوتیں اسی چیز پر کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں یا ان چیزوں کو بے نکاب کیا جائے نشان رہی کی جائے بہت بہت شکریہ میرے دوروں مہمان انتظار کر رہے تھے میں محصرات خواہوں آپ دونوں سے اگر ایک اور آپ کی اجازت سے ولید اقبال صاحب سر اگر اس پر کومنٹ کر دیں کیونکہ جو کچھ آپ لوگ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا بریسٹر گوڑ صاحب نے جو کچھ دعویٰ کیا جماعت اسلامی کے حوالے سے انہوں نے ان تمام دعویٰ کو محصرات بھی کر دیا اور جو ملاقات نہیں ہوئی اسلام صاحب کے گھر پر اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ ملاقات کیوں نہیں ہو پائی ریاکشن دینا چاہیں گے اس پر جی میں سب سے پہلے دور تاہید کروں گا اس بات کی جو کہ بریسٹر گوھر علی خان نے کی چیرمن پی ٹی آئی نے اور یقیناً اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دباؤ کے تحت انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو کوئی نہ کوئی حقائق ان کے پاس ہوں گے تو انہوں نے کیا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اور جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کو بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو اتحاد کی بات نہیں کر رہے تھے ہم تو فسلیٹیشن یا مدد کرنے کی بات کر رہے تھے کہ کسی پارٹی کا اگر وہ پروٹیکشن چاہیے تو اس سے انکار کا جو اعلان تھا وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا وہ جماعت اسلامی نہیں کیا تھا تو کس لئے کیا تھا یہ اب وجہ کوئی اور دے رہے ہیں لیکن ہمارے نزدیک تو وہ یہی تھا کہ ان پر کوئی دباؤ تھا کیونکہ اس کے ہمارے پاس اور مثالیں بھی ہیں ہم نے کوشش کی تھی وہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ لوگ کی ترجیح کچھ اور تھی نہیں بلکل ہماری ترجیح بلکل کوئی ایسی نہیں تھی ہماری ترجیح اگزیکلی یہی تھی جو کہ اس وقت کی ضرورت تھی اور ابھی بھی اب تو وہ ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ ہم نے اس کا ایک امبریلہ امبریلہ لے لیا نا ایک پارٹی کا دیکھیں جب ازاد امیدوار بڑی تعداد میں منتخب ہوتے ہیں جس طرح اب ہوئے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں ایک پارٹی کے امبریلہ کے اندر جانے کی ایک ہوتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی جا سکیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ دسپلن جو جو آرٹیکل 63 اے ہوتا ہے پھر آپ فلور نہیں کرسکتے تو اس کے لئے ضروری تھا ایک پارٹی کا امبریلہ کے نیچے آنا اور جماعت اسلامی ہماری ایک چوائس تھی اور خاص طور پر ایک کے پی میں بکاوز ماضی میں بھی ہم نے ان کے ساتھ دوزار تیرہ میں مخلوط حکومت بنائی تھی جو ہمارے پاس آؤٹرائٹ مجورٹی نہیں تھی تو اس سے انکار جو ہے وہ جماعت اسلامی نے کیا تھا ہم نے نہیں کیا تھا اب وہ چھوٹی چھوٹی واقعے بتاتے رہیں اصل بات یہ ہے کہ انکار کیوں کیا تھا یہ بات ہے اور ہمارے نزدیک وہ انکار اسی لئے تھا کہ ان پر کوئی دباؤ تھا جس طرح پی ٹی آئی نظریاتی بھی بیک آؤٹ کر گئی تھی ان سے بھی ایک شروع کے مرحلے میں جب انتخاب ہوئی ہوا بھی نہیں تھا تب ہم نے ان سے مدد مانگی ہوئی تھی وہ بھی انکار کر گئے اور سب کو پتا ہے کہ وہ دباؤ تھا بلکہ وہ پریس کانفرنس بلکہ ٹھیک سر آپ کا موقع آ گیا سامنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ججز کا معاملہ خط والا معاملہ آیا دو دن سے یہ ہائپ کریئٹ ہوئی ہے شدید اس پر گفتگو ہو رہی ہے اب ہوا یہ کل میٹنگ بھی ہو گئی فل کورٹ کی بات بھی ہو گئی ججز کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی اس کے بعد جو فیصلہ ہوا جو اعلامی آیا اس میں ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اس سارے فیصلے پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک ریٹائر جج حاضر سروس ججز کے مسائل کو کیسے کیٹر کریں گے سر کیا کہتے ہیں آپ کیا اس کمیشن سے حکومت نے اس معاملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ماضی بتاتا ہے ہمیں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں آج تک اس سے نکلا تو کچھ نہیں حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی کرن صاحبہ اپنے شو مدعو دینے کا دیکھئے بات یہ کہ یہ معاملہ جو ہے نہایت سنسٹیو بھی ہے اور اس میں بہت ضروری ہے میرا شعال ہے بدقسمتی سے بڑا ایک حیجان کی ایک قیفیت بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بھی انفورشنٹ ہے کہ اپنے سنسٹیو معاملات پر ایک لیٹر جو چھے معزز جج سہبان نے لکھا سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو اس کا اس طرح میڈیا میں آ جانا بھی مسئلے کو سلجانے کے بجائے زیادہ خراب کرتا ہے گمبیر کرتا ہے تو دیکھئے بات یہ انہوں نے اپنی ہی ادارے کے اندر سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو جن کا ہائیسٹ فورم ہے اس کو انہیں اڈریس کیا انہیں فل طریقے سے اسی سنسٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر زیادہ کومنٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے میرا خیال ہے جی مگر دیکھئے بات یہ ضرور ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اعتراض اٹھایا ہے اور اب یہ پبلک ڈومین میں آ گیا ہے تو جیڈیشلی کی طرف سے سپریم جیڈیشلی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پیشرفت ہوئی ہے تو میرے خیال سے یہ تاثر دینا کہ کسی چیز پر میٹری ڈال رہی ہے یا کسی کسی چنوائی نہیں ہو رہی میرا خیال سے یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا کمیشن سے کچھ حل نکلے گا دیکھ دیکھیں یہ تو ونس اگین دیکھیں نا ان کے ادارے کے اندر یہ ایک ایک اس میں بھی کافی سنگین الزامات تھے دیکھئے تو اس لیے اس کو بڑے طریقے سے اور سنسٹیوٹیو طریقے سے ڈیل کرنا ضروری ہے اب اب انہوں نے اپنے جن ایس فورم کو ایک چیز بھیجی فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی اس کے نتیجے میں ایک حل پروپوز کیا گیا ہے وہ ان جج سہبان کا اگر انکو کوئی اعتراز ہے اس کے اوپر یا نہیں ہے تو وہ ڈی شوڈ ڈین اڈریسٹیٹ ٹو دی سپریم کورٹ یا چیف جسٹیس یا سپریم جیدیشنل کاؤنسل ویروری سی فیٹ بہر رہا تھا لوگ میں اس کے اوپر زیادہ نہیں ایک کمپلین تھی اسی پہ بات ہو رہی تھی تو یہ issues already address ہو چکے ہیں آپ کی knowledge میں ہے ایسا کچھ نہیں جی میرے میں نہیں ہے جی یقیناً مجھو ایک خط ہے جو public domain میں اب آگے اس میں ہی اس کا کچھ حوالہ دیا گیا ہے کہ شاید پہلے کچھ letters لکھے گئے ہیں but otherwise تو نہیں جی میرے میرے اور commission سے حل نکلے گا آپ کو لکھتا ہے یہ دیکھئے میں امید کرتا ہوں کہ دیکھئے ایک اتراز اٹھایا گیا ہے آگے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک یہ یا chief justice کی طرف سے اگر یہ step اٹھایا گیا تو I hope کہ it satisfies the judges اور اس معاملے کا طریقے سے ان کے redressل بھی ہو جائے I hope کہ یہ مزید اس کو public domain میں یہ ہمارے اس طرح کی چیزیں جب زیادہ public domain میں آتی ہیں اور وہ چلتی ہیں اور الجتی ہیں اور جب اس طرح کا تناؤں ہوتا ہے تو اس سے قومی سطح پہ معاملات خراب ہی ہوتے ہیں بہتر نہیں ہوتے تو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی commission بنا ہے اور ان کے letter کے response step اٹھایا گیا تو اس سے معاملے کو ایک logical end کی طرف ہی لے جائے جاتے ہیں سوال obviously commission کے حوالے سے اس لیے اٹھ رہی کیونکہ ہمارے پاس تو ماضی بتاتا ہے نا وہ عمود رحمان commission ہو یا دیگر commissions ہو اس کے آج تک نتائج ہمارے سامنے نہیں آئے ولید صاحب جی اس کے پر تو بہتر جج مزید جج صاحب آم ہے ولید صاحب کیونکہ فانوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی سر اس تحقیقاتی کمیشن کو بھی مسترد کر چکے ہیں نا صرف مسترد کر رہی ہے بلکہ وہ تو چیف جسٹس پاکستان سے اسلامباد کی چیف جسٹس سے ان سے صیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے تو ایک معاملہ جو انکوئری کی طرف جا رہا ہے تحقیقات کی طرف جا رہا ہے اسے پہلے سے ہی متنازع نہیں بنایا جا رہا ولید صاحب بلکل نہیں جی بلکہ جو ابھی بات ہوئی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا یہ الزام ہے اور اتنا اہم آئینی معاملہ ہے اس کو عوام کی نظروں سے اوجل رکھنا جو ہے اس میں کوئی دانائی ہے کوئی اس میں وزڈم ہے بلکل بلکہ جتنا اس کو ایکسپوز کیا جائے اور جتنا اس کے اوپر سب کے سامنے جو ہے سب کی نگاہوں کے سامنے اس کے اوپر تحقیق اور تفتیش ہو وہ جو رہا ہے وقت کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے آپ نے ٹھیک کہا ہمارا مطالبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اسطیفہ اس لیے ہے کیونکہ جس طرح سے چھے ججز نے یہ تحریر کیا ہے اور اس میں ان کو امپلیکیٹ بھی کیا ہے کہ وہ ایک جانب دارانہ یا بائس طریقے سے جو ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے کیسوں کی جو ہے ہینڈلنگ کرتے رہے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ ان کیسوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کی جو جانب داری ہے یا بائس جو اپروچ ہے اب وہ ایک حد پار کر گئی ہے اور یہ حد جو ہے ایک طرح سے اسلام آباد اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف جو ہے ایک عدم اعتماد بھی ہے ان چھے ججز کی طرف سے اس لیے ہمارا اسطیفہ کا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ تمام کیسز جو بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے ان سے اپنے آپ کو الگ کریں اور یہ بھی جواب دیں کہ کس طرح سے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی ارسٹ ہوئی گریفتاری جو ہوئی عمران خان صاحب کی اس کی کوئی ریکارڈ موجود اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس کی جو ساری فوٹیج ہے وہ سٹولن کہہ دے گئی ہے اور یہ چیف جسٹس کی موجودگی کے اندر ہو رہا ہے میں سر سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے جی میں آپ سے ہی سمجھنا چاہ رہی ہوں سر کہ ایک طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ اس embrace مطالبہ کر رہے ہیں دوسری طرف چیف جسٹس پان سے بھی آپ اس مطالبہ کر رہے ہیں وہی چف جسٹس جن سے آپ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں ایلیکشن کی شفاف تحقیقات کروائیں ان سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی آپ مطالبہ کرتے ہیں پھر انہی سے اس شرے کا بھی مطالبہ کررہ ہیں تو کس مطالبہ پیس ٹیک ہے آپ لوھ ہاں جی ڈ akinی میںבע جسٹس پاکستان پہ آتا ہوں اب کیونکہ میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو بتا دیا نا آپ کو کس تعداد میں کیسز ہیں عمران خان صاحب کے ان کے سامنے کس طرح سے انہوں نے جانب داری دکھائی ہے کس طرح سے فوٹیج جو ہے سی سی ٹی وی کی وہ غائب ہو گئی ہے ان کی نگرانی کے اندر تو اب کیف ججز آف پاکستان کا سن لیں یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی مایوس کن بات ہے جس طرح سے انہوں نے اتنے بڑے جو سانے ہاں میں سمجھتا ہوں جو کہ نشاندہ ہی کی جس طرح سے چھ ججز جو ہیں اور چھوٹے موٹے وہ کوئی سیول جج یا کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کو گھروں کے اندر گھز گھز کے کیمرے لگائے گئے ہیں جن کو بلاک میل کیا گیا ہے جن کو دھمکیاں دی گئی ہیں جن کے ریلیٹیوز کو اغوا کر کے ان پر تشدد دیا گیا ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے پالیدانی کمیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس دیکھیں وہ ایک فورم علیدہ ہے پارلیمنٹ کا لیکن چیف جسٹس نہیں آپ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان ہے ان پر تو یہ میری عرض سن لے چیف جسٹس آف پاکستان کی بات مجھے کرنے دیں چیف جسٹس آف پاکستان جو پاکستان کے چیف جوڈیشل آفیسر ہے اور جوڈیشری کے اوپر اس طرح کا اٹیک کی آپ کے سسٹم آف ایڈمینسٹریشن آف جسٹس جس کو نظام عدل کہتے ہیں اس کو یرغمال بنانے کی جس طرح کی بات ہوئی ہے اور جو مطالبہ سب سے پہلا اس میں ہے جو ججز کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کنونشن کریں پاکستان بھر کے اعلیٰ عدلیہ کو بلائیں تاکہ پتہ لگے کہ کس سکیل کے اوپر ہو رہا ہے اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا سب سے پہلے دوسرا کہ بطور ایک انسٹیٹیوشن کے وہ ریاکٹ کریں بطور ایک انسٹیٹیوشن کے وہ کوئی اقدام لیں بطور ایک انسٹیٹیوشن کے وہ کسی کا احتساب کریں بجائے اس کے انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے اور سرینڈر کر کے سرینڈر کر دیا جی بالکل یاد ہے اور کیا ہے آپ بار بار مجھے یہ گئے پچھتے دن ہوئی ان کی بالی کا ان کے حوالے سے پیچھنا آگیا لیکن ان کی حکومت نہیں آپ کا سوال یہی ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال یہی ہے کہ وہ یاد ہے اس وقت بھی عدلیہ جرغمال تھی اور آج بھی جرغمال ہے تو ہم اس کو مسلسل جرغمال بنتا رہنے دیں ہم اپنے آپ کو گولڈ میڈل دیں ہم اپنے آپ کو تلائی دمکہ دیں کہ ہمارے یہاں پہ آئین کی بالا دستی نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے اور ہم اس طرح ہی آگے بڑھتے رہیں اور کسی کا احتساب نہ کریں کسی میں قانون کا خواہ نہ ڈالیں سر ویسے اس میں نہیں سر ایسے جرغمال یہ اس طرح کی ورڈ جس دمان نہ کریں ایک کو ہم نیشنل ٹی وی پہ رہے ملید صاحب دوسرا اثر ہر ادارے کا اپنے ایک تقلیس ہے اپنے ایک تقلیس ہے تو ہم بات کریں ہم دسکرشن کریں لیکن یہ اگمار اس طرح کی ورڈ سے کرنا استعمال کریں تمہیں اور آپ کے دو ہوں کیلئے بیٹھا رہے ہیں ایک چھوٹے دب بریک لیتے ہیں بریک ساتے ہیں تو کیابنٹ کے اندر بھی کچھ کبھی کسی عوضے پر کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے دونوں مہمان ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے بریک لیجئے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں بریک کے بعد ہم نے موضوع کو تھوڑا سا تبدیل کرنا تھا لیکن ہمارے ایک اور مہمان فیصل کریم کنڈی صاحب انتہائی موزز مہمان میرے وہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں تو ہم ذرا پہلے ان کا کومنٹ اس پر لے لیتے ہیں سر چیف جسٹس وزیراعظم صاحب کی ملاقات کے بعد فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنے جا رہا ہے تو حاضر سروس ججز کے معاملات کو ریٹائر جج جو ہیں ان کی سربراہی میں ہوں گے سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی اس سے مطمئن ہے کیونکہ تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہے وہ ڈیلیٹ چیف جسٹس صاحب کو لکھنا چاہیے تھا یا خط جو ہے وہ آپ کو پارلیمانی کمیٹی جو ہے جو آپ کو ججز اپارمنٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ میں ان کے سربراہ کو یا ان کو لکھنا چاہیے تھا جو ایک فورم میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسری بات ہے کہ پریمیسر صاحب نے کل ملاقات کی ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہے تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن اب آپ کیا کریں کس کو بنے کمیشن کا سربراہ اگر ہم کسی اور حاضر سرویس کو بھی بناتے اس پہ بھی جو ہے اپوزشن کبھی بھی حکومت کے ساتھ راضی نہیں ہو سکتی آپ جو بھی کہیں نا وہ کہیں گے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے کہ ریٹائر ججز کا تو کم از کم یہ ہے کہ وہ کسی اگر کوئی حاضر سرویس آفیسر ہو بولیں گے جی اپنی پروموشن کے لیے اپنے چپوسٹنگ کے لیے مراد کے لیے کام کر رہے ہیں دیکھیں آپشن یہ ہے آپ کے پاس اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیشن بنا ہے وہ جلد جلد اس کی انکوائری کرے گا اور اس کے بعد جو بھی ریزارٹ ہے آپ مطمئن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس فیسٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے علاوہ کوئی حال ہی نہیں ہے کیا کرتے ہو بلکل ٹھیک بلال صاحب سر مشترکہ مفادات کانسل میں پہلی مرتبہ وزیر خارجہ صاحب کو شامل کیا گیا ہے وزیر خزانہ کانسل کا حصہ نہیں ہے اس سے پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی اس کی سربراہی بھی وزیر آزم صاحب نے اپنے پاس رکھے تھی پھر سمہا اس کو پھر کچھ دنوں کے بعد واپس کرنا پڑا محمد اورنگزیب صاحب کو کیا وجہ ہے سر وزیر خزانہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں ان کو وزیر آزم شہباز شریف صاحب ہر معاملے سے دور رکھ رہے ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں ان کو آلموسٹ اس طرح کا دکھنے میں آ رہا ہے کہ جو فائننس کی معاملات ہیں اس میں وزیر آزم صاحب ان کر رہے ہیں کیا چل رہے ہیں دیکھئے کرن صاحبہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک مختصر سا کاؤمنٹ کرنا چاہوں گا پچھلے موضوع پہ دیکھئے یہ پی ٹی آئی جس طرح آج باتیں کریے نا جی آپ نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کی بات کی اور جو اس طرح کا اس وقت معاملہ رہا اور میں بلکہ کہوں گا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو بات کی جس طرح کہوں گا ایک سوشل بوئی کارٹ رہا مگر ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کا جو اس ٹائم پہ قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس تھا جس طرح کی وکٹمائزیشن نہ صرف آج کے چیف جسٹس کی خود ہوئی بلکہ ان کی فیملی کی کی گئی جس طرح انہوں نے ایز حاکس وہ کام کیا فروغ نصیم اور شہزاد اکبر نے اس ٹائم پہ کیا آریف حلوی نے وہ صدارتی ریفرنس ان کے چلانے پہ کیا اور انہیں میڈیا کیمپین چلائی اور سوشل میڈیا کیمپین چلائی تو دیکھئے آج پھر بھی ججز کی طرف سے یقیناً ان کا حق ہے کہ انہیں ایک سوال اٹھا ہے یقیناً یہ بھی تشویشناک بات ہے کہ یہ خط جو پرائیوٹ خط تھا مگر اس کے اوپر فوری آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رسپونس نہیں ہوا ایک ایکشن ہوا ٹھیک ہے اس کے پر آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے کومنٹ کا حق ان جج سائے باند پہ جو کمپلیننٹس ہیں تو یہ چاہتے ہیں یہ کریٹ جاتا ہے سر چیف جسٹس آف پاکستان نہیں دیکھئے اور اوپر سے یہ ایک حیجان کی قیفیت یہ خود بلا وجہ اس کے اندر ایک اپنی ایک چیز بنانی کوئش کر رہے ہیں آجائے ہاں پہ ان کو کامسل آف کومن انٹرسٹ کی بات جہاں تک ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوئے کہ وزیر خزانہ ہونا ہوتا ہے دیکھئے اس کے اندر لکھا ہوئے کہ پرائم نیسٹر اس میں ہوں گے اور وفاقی حکومت سے تین وفاقی وزراء ہونے چاہیے تو دیکھئے خواجہ آصف صاحب اس میں شامل ہیں عساق دار صاحب اس میں شامل ہیں یہ اس میں آپ پورٹفولیوز نہ دیکھیں یہ دیکھئے کہ ہمارے سب سے جو سینئر ترین پارٹی کے ممبران ہیں جو کیابنٹ ممبرز ہیں ان کی وہاں پہ شمولیت ہے تاکہ جب نیشنل امور ہیں جس میں فیڈریشن کی بات آتی ہے صوبوں کے ساتھ اہم ایشیوز پر ڈائلوگ ہوتا ہے سی سی آئی میں جو معاملات آتے ہیں اس کے اندر آپ کے سینئر موف اور ایکسپیرینس ترین آپ کے پارٹی کے ممبرز اور کیابنٹ ممبرز ہیں تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے ہر چیز کو وزارت وزیر خزانہ کی ایکسکلوجن یا انکلوجن کے تناظر میں میرے خال سے دیکھنا اچھا صحیح نہیں ہے اور ویسی بھی جب بھی سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی تو این ممکن ہے کہ وزیر آزم شاید خود کو آپٹ کر کے وزیر خزانہ کو بلالیں یہ نہیں ہوتا کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں صرف وہ لوگ شامل ہوتے ہیں مگر عساق دار صاحب مارے پارٹی کے بھی سینئر ممبر ہیں ایکسپیرینس کیابنٹ ممبر بھی ہیں تو دیکھیں ان کا اس حساب سے پارٹی کی سینئورٹی سے میرے خال سے بلکل بلکہ I would say I would go as far as saying کہ ان کی شاید ایکسکلوجن زیادہ سرپرائزنگ ہوتی اور دوسری بات جو آپ نے ای سی سی کی کی دیکھئے ای سی سی کے اندر میں وزیر آزم بھی انتہ پاس خود چیئر کر چکے شاید خکانہ باسی جب پرائم نسٹر تھے ان نے کیا تھا زیادہ تر وزیر خزان نے چیئر کیا میرا بطور پارٹی ورکر اور ایک پارٹی کی معاشی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے خیال ہے کہ اگر وزیر آزم اس کے لئے ٹائم نکال سکے تو ای سی سی وہ چیئر کرے تو بہت اچھی بات ہے چونکہ وہ ایک آپ کی حکومت کا وفاقی حکومت کے معاشی فیصلوں کا ایک انجن ہے یہاں پر عام معاشی معاملہ چاہے وہ دوائیوں کی قیمتیں چاہے وہ گندم کی ایکسپورٹ کا تائین کرنا ہو چاہے وہ آپ کے گیس کا کوئی بلوک ہے اس کو آپ نے حکومت نے اوارڈ کرنا ہے اس کی ٹرمز دیکھنی ہے یہ سارے معاملات ای سی سی میں آتے مگر کبھی ٹائم کنسیومی بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ہو وزیر خزانہ لیکن عساق دار صاحب نہ ہوں اور اب عساق دار صاحب نہیں ہے لیکن جو کمیٹیز ہیں فائننس کے حوالے سے اس میں جو وزیر خزانہ ہیں وہ ہیٹننگ کر رہے ہیں وزیر خازہ ہیں انہی کو ہی نہیں دیکھئے ای سی سی کر رہے ہیں وہ تو سر وزیر آزم نے اپنے پاس رکھا تھا نا پھر کچھ دنوں کے بعد انہی کو واپس کرنا پڑا ہے نہیں وزیر کرنا پڑا کیا مطلب وزیر آزم نے خود دیکھی میرا خیال آج بھی ہے کہ اگر وزیر آزم کے پاس ٹائم ہو تو بہت اچھا ہے اگر وہ اٹینڈ کر سکیں مگر آپ کا پاس وزیر ہوتے ہی اس لیے تاکہ آپ ڈیویشن آف ورک کر سکیں تو ہو سکتا ہے وزیر آزم صاحب ایک ای سی سی اگر آپ ہفتے میں ایک بھی کریں تو اکثر پھر 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 ایک طرف وزیر آزم ٹائم کی کمی کی وجہ سے واپس کر رہے ہیں کودہ اور دوسری طرف جو وزیر داقلہ کی جو ریڈکشن آ جاتی ہے یعنی کہ ای سی ال والا معاملہ ہے پھر وہ اس کی سربراہی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں نہیں دیکھئے وہ تو ان کا پراؤگرٹیو ہے نا دیکھئے تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس میں کوئی غلط بات ہے یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے دیکھئے دیکھئے پھر پرائم مینسٹر ڈیسائیڈنگ کہ ان کی ٹیم کا کون سا میمبر کس کمیٹی میں ہوگا آگر آپ کیابنٹ کمیٹیز بھی دیکھیں تو انہیں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں اپنے کیابنٹ میمبرز کے اندر کسی ایک شخص کو اس طرح انہوں نے نہیں کیا دیویجن آف گرٹی آپ لوگ کو اس وقت پیارلی اتحادی چل رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کوئی وجہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے بیتر ہو رہا ہے نہیں آپ نے پہلے جو کمنٹ دیا بلاول صاحب کے متعلق ایس سچ ہم نے کوئی میٹنگز میں اس میں یہ بات نہیں کی تھی انٹریویو میں ٹیوی انٹریویو میں ہم نے ہم مہم میں جب ہم تھے ہم نے پی ایم ایل کے خلاف کمپین کیا انہوں نے بھی کیا کیونکہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ تھا اور ایلیکشن کے بعد جہاں اتحادی بنے کیونکہ وزیراعظم جب ٹیم کے جب کیپٹن ہیں ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سے کیلارڈی کو یعنی کہ اگر ابھی وزیر خزانہ ہوتے ساگڈار صاحب تو بلاول صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ وہ الیکشن کیمپین کے جملے تھے ہمارے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ابھی بھی وزیر خارجہ تو بنے ہوئے منیسٹری بھی ہیں جہاں تک چیز ہے میں سمجھنا ہوں کہ میرا ذاتی خیال ہے میں بھی ہماروں کے انٹیئر میں جو ای سی ال کی کمیٹی اس میں انٹیئر منیسٹری کا ہونا کیونکہ بہت ضروری کیونکہ اس کی کنسرن منیسٹری ہے چیک کیونکہ آپ اگر اس میں جو بھی فیصلے کریں گے پھر اس کو آپ کنوے کریں گے تو ان کا ڈیریکٹ ہونا میں سمجھنا ہوں کہ اس میں ان کا ہونا ضروری تھا اور شاید فیوچر میں اس کو ایڈ بھی کر دیں صحیح کیونکہ یہ ان کے کنسرن منیسٹری کے مطلقے ہیں چیک آپ اگر کسی منیسٹری کے مطلق ایک چیز بنا رہا ہے اس کو کنسرن منیسٹر یا سیکٹری اس کے اندر موجود نہیں ہے تو ایک کوئیسٹنز اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ مسنڈرسٹرین نہیں ہے اچھا ولید اقبال صاحب سر تیس سارے کے حوالے سے بھی پچھلے ہفتے میرے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہم تیسے مارچ کو اپنا جو احتجاج ہے یا ہم جو اپنا جلسہ ورائلی وغیرہ ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی باقی لوگ بھی آپ کی طرف سے کنفرنٹریشن کی بات کریں مضامت کی بات کریں ایک بار پھر آپ لوگ مفامت کو چھوڑ کے مضامت کی طرف جا رہے ہیں نہیں سمجھتے آپ کہ ایک بار پھر غلط ٹریک لینے جا رہے ہیں پہلے تو اپنی مضامت کا اظہار میں مکمل کر لوں یہ جو عدلیہ کا معاملہ ہے اس کے اوپر اور ہم چیز بیستیس آف پاکستان سے اس لیے مایوس ہیں اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اس معاملے کے اندر ہی ایک کمیشن بنائے جو ایگزیکٹیو ہی کے کرتوتوں کو جو ہے ایسیس کرے اور ان کے اوپر اعتصاب کرے اور وہ بھی ایک ریٹائٹ جج کے ہاتھ ہوں آپ کو پتا ہے کہ انیس سو چھانوے میں ایک کیس ہوا تھا جو ایر مارشل اسغر خان کا تھا اور وہ تھا سیاسی معاملوں میں مداخلت کا کیس اور وہ دوہزار بارہ میں اور وہ سپریم کورٹ کا بینچ اس کو سن رہا تھا اور آپ امیجن کریں کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کو سولہ سال دوہزار بارہ میں جا کے اس کا فیصلہ آیا سولہ سال سپریم کورٹ کے بینچ کو لگے جہاں کیس ہے مداخلت کا عدلیہ کے معاملات کے اندر اور وہ ایک ریٹائٹ جج کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں مطلبہ ریٹائٹ جج طلب کریں گے سٹنگ ججز کو اور ان سے پوچھیں گے ان سے شاہدتیں مانگیں گے مطلب یہ بالکل ایک غیر معصر طریقہ ہے اور بڑا ہی مایوس کن طریقہ ہے اور یہ میں نے کہا ہے نا کہ ہماری پارٹی کا موقع موقع آگئے اچھا صاحب فیصل صاحب پوچھا ہے اگر آپ کی کوئی تجویز ہے تو وہ بتا دیں کیونکہ فیصل صاحب کا کومنٹ یہ ہے کہ اگر ہم حضرت صاحب جج کے ساتھ کوئی کمیشن منا دیتے تو اس پر بھی آپ کو اتراز ہوتا تو تجویز کیا ہے ہماری تجویز یہ ہے نمبر ایک جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹس جو ہیں وہ ریلیس کیے جائیں کیونکہ ہمارے آئین کے آرٹکل انیس اے کے تحت مفاد عامہ کے تمام معاملات پبلک ایمپورٹنس کے تمام معاملات جو ہیں پبلک کا حق ہے کہ ان کا پتہ لگے پتہ لگے کہ آلہ آلہ ترین عدالت آپ نخاز دیں گے اس کے بارے میں کیا دسکشن کی منٹس ریلیس کرنے کی نخاز دیں گے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی پرسنٹ دیں گے جی جی بالکل دیں گے دوسری بات یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ خود کمیشن بنائے یا آرٹکل ون ہنڈرڈ ان ایٹی فور تھری کے تحت اس معاملے کو ٹیک اپ کرے جس طرح ایئر مارشل اصغر خان کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا تھا اور وہ اوپن کورٹ میں ٹیک اپ کرے اور اس کی جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ ہو کیونکہ چیف جسٹس اتنے زیادہ لائیو سٹریمنگ کو کر رہے ہیں جو اصل معاملہ آیا ہے ان کے اپنے ادارے کے بارے میں وہ جو ہے وہ تو کر نہیں رہے وہ وہ ہے اور پھر بتائیں جی علیہ اکتلی خان کے قتل کے اوپر کمیشن بنی ٹیک ہے نجزیاؤ لکھ کے کریش کے اوپر کمیشن بنی میں چیزا چیزا بتا رہا ہوں بس سر آپ کا کومنٹ آگے کچھ بھی نہیں ہوا ہاں جی یہ وزیر خزانہ میں سمجھتا ہوں میرے دوست ہیں سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ایک بار پھر زحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے غلط ٹریکٹ نہیں لے رہے ہیں نہیں ان کو یہ آپ وزیر خزانہ کو انہوں نے کلرک بنانے کیلئے لگایا ہے میں تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ رضیہ غرنوں میں فس گئی آ کہ اب ان کو میرے خیال سمجھ بھی آ رہی ہوگی اتنا اچھا ہودا حبیب بینک کے پریزیڈنٹ کا وہ چھوڑ کے آئے ہیں اور کس طرح ان کو پنگ پونگ کے بال کی طرح آگے پیشے پھینک رہے ہیں برحال بڑی شرم کی بات ہے اور مجھے میری پوری سمپتھی جو ہے پوری حمدردی اورنگ زیب صاحب کے ساتھ ہے ذاتی سطح کے اوپر ہماری مضاحمت آپ اپنے جواب پر آجائے مضاحمت کا ایک وجہ ہماری مضاحمت کی بنیادی وجہ تو آپ کو بتا ہے کہ جو کھلی واردات ہوئی ہے اٹھ آٹھ فروری کی شام میں اور جو اس کے بعد مسلسل چلتی آ رہی ہے اور جس طرح سے ڈھاکہ ڈالا گیا ہم کے منڈیٹ کے اوپر جس کے اوپر پاکستان کے اندر نہیں دنیا بھر کے اندر جو ہیں آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو ہم اس پہ تو مضاحمت کے سوائے آپ لوگ کی یہ پالیسی تیر ہو گئی ہے کہ اب مفاحمت نہیں ہوگی اب مضاحمت کے ساتھ بڑھیں گے آگے اس ایشو کے اس ایشو کے اوپر مفاحمت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ الیکشن کا آڈٹ ہو جو کہ ہم نے کہا ہے جس طرح سے ہو اور وہ بھی آزادانہ تحقیقات ہو یعنی کہ فل انویسٹیگیشن یہ یو ایس کانگریس نے بھی الفاظ استعمال کی ہے نا فل انویسٹیگیشن ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کریڈبل انویسٹیگیشن وہ ہو ہم مفاحمت کے لئے تیار ہیں ہم نے تو کہا ہے ہمارے تین مطالبات آپ کو نہیں پتا میں دس ہی بار دور آ رہا ہوں کہ جی آڈٹ کریں الیکشن کا اور ہم نے دس حل کے صرف کہیں ہیں صرف دیکھ کے چار دانوں کی طرح چاول کے تار دانوں پھر ہم نے کہا ہے کہ پولٹیکل پریزنرز کو ریلیز کریں ہم نے کہا ہے کہ پورامن جو مظاہریں ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہ کریں اگر یہ باتیں مانی جاتی ہیں ہم کیوں نہیں کیوں نہیں مفاحمت کریں گے سر آپ کو کومنٹ آگیا اور یہ مزامت کا ایک اور مزامت کی ایک اور وجہ دے دی گئی مزامت کا ایک اور یہ جو ادلیہ پر حملہ ہے اس کے اوپر مفاحمت ہوگی مزامت ہی ہوگی صرف مجھے کوئیکلی آگے بڑھنا پر کلوزنگ کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر ہم باقی باتیں نہیں کر سکیں گے فیصل صاحب مزامت ہر فورم پہ ہوگی کوٹ میں ہوگی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی سڑکوں پہ ہوگی ہر فورم پہ ہوگی اور قانون کے آرائین کے مطابق ہوگی اور مزامت ہوگی جب تک مفامت کی کوئی ریزن نہیں بھی جاتی بلکل ٹھیک سر سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن نے قبر پختون خواہ میں جو سینٹ الیکشنز اس کو مخصوص نشستوں سے مشروط کرنے کا فیصلہ کیا ہے درست سمجھتے ہیں بلکل میں درست سمجھتا ہوں دیکھیں ابھی جو ولی دیگوال صاحب نے کی اور ان کی جماعت جو آئین اور قانون اور پتنی کیا کیا باتیں ہمیں کہتی ہے جب اپنی باری آتی ہے تو ان کو نہ آئین یاد آتا ہے نہ قانون یاد آتا ہے نہ کوئی جو ہے ڈیکورم یاد آتا ہے جب ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے پہلے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تھا ریزر سیٹوں کے حوال سے پھر یہ ہائی کورٹ میں گئے ہائی کورٹ نے ان کے کلیر فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے جس جماعت میں اس شمولی تختیار کی اس میں کوئی ریزر سیٹ ان کا حق نہیں بنتی جب جماعتوں کو ملی اب ان کے سپیکر جو ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو فارمر ڈیپٹی سپیکر نے کیا تھا آئین توڑنے والا کام اب وہ آت نہیں لے رہے آت کیوں نہیں لے رہے کہ یہ اپنے استعمال نہ کریں اور ہم انہوں سے زیادہ سینٹ کی سیٹیں جیتے ہیں اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ابھی الیکشن کمیشن نے بھی ہمارے حق میں فیصلے دے دیا کہ ہم آت لیں اور ابھی بھی آت نہیں لینا چاہتے الیکشن کمیشن نے کہا پارلیمنٹ کی درگیا ادھر لاکر شور شرابیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جب ان کی باری آتی ہے تو انہوں نے شور شراب ہے اب کہتے ہیں نہیں ہمارا اپنا قانون ہے جو کہ پی ٹی کا آئین ہے اس کے مطابق چلیں گے یہ چیزیں نہیں ہیں سپیکر کو انہوں نے پہلے بھی کہا وہ اوت آپ نے لینا ہے شرافت سے عزت صاحب نہیں لی اب بیزت ہو کے آپ نے لینا ہے اب مطلب ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا دو کو نہیں ہوگا تو کچھ اور آئی ہوگا وہ تو انہوں نے لینا ہے جو کہ انہوں نے کہہ دیا تو مطلب ہے اس چیزیں جب کہتے ہیں اپنے لیے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہے وہ رہے جب اپنی باری آتی پھر کہتے ہیں یہ ہو رہے سر آپ بھی کامنٹ کرتے ہیں کہ اس پر یہ درست اقدام ہے یہی سیم بات یہ بات یہ ہے کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کنڈی صاحب پہلے دیکھئے یہ ایسا واویلہ انہیں پارلیمنٹ میں بچائے ہوا تھا جب ایک سبجوڈیس معاملہ تھا کہ مخصوص نشستوں پہ خواتین کی ناشتر اسمبلی میں کیا ہوگا حالانکہ اس کی آؤٹکم کا کسی بھی الیکشن کے اوپر پرائم نیسٹر کے سپیکر کے اس کی اوپر دیپیٹی سپیکر کے الیکشن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا تھا چونکہ سب کو باتا تھا کہ میجورٹی کس کے پاس ہے دیکھیں انہیں نہیں کیس اس پہ آؤٹکم یہاں پہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر لینے سے یا نہ لینے سے اس سیٹس کے اوپر واضح طور پہ فرق آنا ہے اور اب وہی اصول جس کی اوپر انہیں شور مچایا آئین لے رہایا کاغذ پھاڑے سگرنٹ اے پینی نیشنل اسمبلی کے فلور میں غصے میں پتنے کیا کیا کام کیے آج وہی پرنسپل یہ اسی طرح پلڑتے ہیں جب ان کی بھاری آتی ہے اور آج اس کا ایک باقاعدہ وہ سگرنٹ غصے میں پی تھی یا ان کو معلوم نہیں تھا رولز کے بارے میں غالباً کچھ اس سے دیکھئے پاکستان کی تاریخ میں کافی لوگ ہیں جو پہلی دفعہ اسمبلی گئے ہوگی مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کیونکہ اس نے فلور پہ سگرنٹ پیئے کافی لوگ گزرے ہیں یہاں سے کسی اور نے پہلے نہیں پی تو میرے خیال سے اتنی سنس جو لوگ قومی اسمجی کے فلور تک پہنچ جائے ان کو پتا ہوتا کہ سگرنٹی بھی تھے بہرحال جو مین ایشو ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بڑا سگنیفکنٹ ایشو ہے سینٹ کی دو سیٹس کا ماملہ ہے شیئر حضل صاحب نے اس چیز کی تردید کیے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا دیکھیں یہ فیکٹ ہے اس کے پر پارلیمنٹ کا سٹاف بھی کنفرم کر چکا ہے ہو سکتا ہے ان سے غلطی سے ہوا ہو مگر غلطی مان لینی چاہیے اور یہ غلط ہوا ہے میں نے تو آپ سے خیر بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر ان نے آئین اور قانون لے رایا اور شور مچایا پانچ دن بعد اسی چیز کے اوپر الٹے ہوئے ہیں بلکل یوٹن لے چکے ایسے وقت پہ جب اس کا ایک پریکٹیکل ایفیکٹ ہے سینٹ کی کامپوزیشن پہ اور جب انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اس وقت اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں تھا اس کا انتیجہ بھی آپ کا پوائنٹ آگیا سر تحریکہ انصاف اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے اور پھر کیا اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے ولید صاحب کہ اس سے جو مخصوص نشستوں کی حلف ورداری کا معاملہ ہے وہ بھی رک جائے گا اور الیکشن بھی ہو جائیں گے کیا لگتا ہے آپ لوگ جی ہم بالکل سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ دونوں الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی غلط ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی غلط ہے اور جو فیصلہ غلط ہو تو اپیل اس کا جو ہے طریقہ ہے اس کو چیلنج کرنے کا اور یہ ایک دو اس میں باتیں جو ہیں اور دونوں غلط ہیں کہ قانون اور آئین میں گنجائش موجود ہے اور ماضی کے فیصلے بھی ہیں کہ اگر مخصوص نشستوں کے اوپر بلکل جی بہت مختصر ٹائم آپ کا آپ کا کومنٹ آگیا ہے کہ آپ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں میرا کومنٹ نہیں آیا میرا کومنٹ نہیں آیا میرا کومنٹ آیا ہے تو فائدہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں الیکشن سینٹ کا ویسے ہی ہماری پارٹی نے کہا ہوئے کہ فکس مچ مچ ہوتا ہے اور یہ ماضی میں مسالے آئی ہیں کہ پی پی کے پاس چار یا چھے ایم پی اے سے یا دو ایم پی اے سے اور تین نشستیں اور سینٹ کی نکال نہیں جو ممکن ہی نہیں ہے اور علاوہ ووٹ بائنگ کے اور ہوسٹ ریڈنگ کے ممکن ہی نہیں ہے یہ سینٹ کا ایلیکشن ویسے ہی فکس مچ ہوتا ہے اس لئے ہم نے کہا ہوئے کہ یا تو ووٹ کے ذریعے ہونا چاہیے یا پروپورشنل ریمیزنیشن کی ذریعے ہونا چاہیے یا دیریکٹ ایلیکشن ہونا چاہیے سینٹ کا یہ جس طرح سینٹ ایلیکشن ہوتے ہیں ولی صاحب ویسے اگر آپ نے یہ فکس مچ کا اگر آپ نے یہ ہم پر الزام لگایا ہے سر یہ فکس مچ کہ آپ نے ہمارے لئے تو بات نہیں کی کیونکہ مجھے یہ لگا کہ شاید آپ نے ہمارے لئے بات کی پھر اگر مجھے جواب دینے کی اجازت دیجئے گا کہ آپ کی پارٹی کا ہی بڑا مسئلہ ہے آپ لوگ بغیر ثبوت شبایت کے نا پھر الزام لگا دیتے ہیں اگر میرے لئے نہیں کیا تو ٹھیک ہے میں وان لائنہ رہتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ پیسو کی سیاست ہے بلوجستان بلوجستان میں ہماری حکومت ہے ہم نے بلا مقابلہ لے کیا ہے ہم نے پیسو کی نورلمنٹ نہیں کی سن میں تقریباً بلا مقابلہ پنجاب میں بلا مقابلہ وہاں پر پیٹی ہے موجود ہے پنجاب میں بلا مقابلہ پیٹی ہے اگر نہیں ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ پیسے کی سیاست اور خیبر و دخواب ان کی حکومت ہے بیٹھ جائیں اپوزیشن کو جتنی سیٹے بنتی ہیں ان کو دے دیں اور خود اپنی لے لیں اگر نہیں چاہتے ہیں ٹھیک پھر اس کو یہ بھگتیں گے پھر بولیں گے پیسے کی سیاست ٹھیک اور میں بتا رہا ہوں بہت بتا رہا ہوں کہ بڑا اپسٹ ہونے جا رہا سرپرائز ہوگا پھر یہ پھر بعد میں نہ کہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ نے اس فرس اکلانی کے ٹائم پہ آپ کو جو ووٹ پڑے تھے پیپلز پارٹی کے تو آپ نے کیا کہ خدا واسنی ملے تھے آپ کو آپ نے اس وقت کیا کیا تھا آپ کے ٹائم پہ سب کو چلال ہے باگوں کے لحرام ہیں لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں اچھا کی پیٹی سے کتنے سینیٹر منتقب کرانے جا رہے ہیں انشاءاللہ پانچ تو ہو جائیں گے اچھا پانچ ہو جائیں گے اچھا اور اس میں پیپلز پارٹی کے کتنا ہے بس اکٹے پانچ کریں گے اب پھلال چھوڑیں ہم انشاءاللہ دو ولی صاحب بیٹ کے معاملات تیہ ہو سکتے ہیں سر ورنہ پانچ سینیٹر تو منتقب ہو جائیں گے پنجاب میں بھی بیٹ کے ہو جائیں جی پنجاب میں بلکل ایسا ہی تھا کیونکہ جتنی سیٹس آتی تھی اس پہ ہی ہم نے کیا پہلے بھی اس طرح ہو چکا کہ بدقسمتی سے تاریخ جو ہے اور اس کے لئے پارٹی سے ہم نے اپنی پارٹی سے ایمپی ایس کو ایکسپیل کیا تھا اس کے اوپر بکاوز انہوں نے ووٹ سیلنگ کی تھی تو بدقسمتی سے وہ مثال جو ہے بہت بری ہے اور ہاں اگر جس میں ایک سو پندرہ جو جنرل نشستیں کے پی سے تھی اپنا صوبائی اسیمبلی کی اس میں سے ایک آنوے یا چورانوے نشستیں جس پارٹی کے آئی ہیں سب سے زیادہ سیڈز جو ہیں سینٹ کی اسی کی بنتا ہے حق اور وہ بالکل پروپورشنل ریپریزنٹیشن پہ اگر یہ تیار ہیں تو بلا مقابلہ الیکشن وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آفر کروں ان کو بھی لیکن ادروائیز فیصل صاحب آپ کے لئے اوپن آفر کر رہے ہیں یہ فیصلے کے مخصوص نشستیں فیصل صاحب کر دیں آپ کو میں نے کر دی ولی صاحب آفر پہ سوچا جا سکتا ہے سر آپ کاملی آٹھ کر رہے ہیں جو آپ نے پہلے موضوع کیا تھا اس کے پر میرے نہیں ہمارا ان کا حساب کتاب اور ہمارا حساب کتاب غلط ہے آپ اس میں نہیں ملتا سر موقع دے نا آپ نے ایسیل کمیٹی کی بات کی تھی تو وہ کیابنٹ ڈیویزن نے جی ان ایڈورٹنٹلی نوٹفائی کی ہے مجھے ابھی لاو منسٹر آزم زیرتارت صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ان نے یہ معاملہ وزیراعظم صاحب سے ڈسکس کر لیا وزیراعظم صاحب نے یہ ہدایت دیئے کہ یہ روایت کے مطابق لاو منسٹری ایسیل کمیٹی کو ہیڈ کریں گے اور انٹیر منسٹرز کے ممبر ہوں گے تو یہ کلیکشن ہو جائے گی صحیح بلکل ٹھیک ہے پرگرام کے آخر میں آپ نے قبر بھی دے شکریہ تینوں معزز مہمان میرے ساتھ پرگرام میں موجود تھے انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھئے اور فلسطین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حلیقی بان